شب قدر جب ایک رات کی ہوتی ہے تو کیا پوری دنیا کی شب قدر ایک ہی وقت بھی ہوگی کیونکہ گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے کہیں تو پورا ڈے نائت کا فرق ہو جاتا ہے مثلا ہرمین میں مکہ میں آج 27 ہے تو آج یہاں شب قدر ہے تو ممکن ہے دوسری دیگے کسی علاقوں میں 28 ہو گئی ہوگی جو سعودیہ سے ایک دن آگے ہیں پیشے ہیں اور کچھ ایسی بھی جگہ ہوگی جہاں 26 ہوگی ابھی مکہ مدینے کے ارد گرد دونوں تاریخیں ہو سکتی ہیں مکہ میں آج 27 ہے مثال کے طور شب قدر ہے مشرق میں ہو سکتا ہے وہاں 26 ہو ابھی رمضان اور مغرب میں دور تک چلے جائیں تو ہو سکتا ہے ہاں 28 تاریخ ہو چکی ہو ایسا بھی ہوتا ہوگا تو کیا جو مغرب میں ہیں وہ 28 ان کے ہاں گرچے ہیں لیکن مکہ والے جس دن شب قدر منا رہے ہیں اس دن وہ کو بھی منانا ہے اسی طرح اتنے مشرق والے گرچے مہاں بھی 27 رو دانائی و 26 ہی آہے وہ بھی مکہی والوں کا اعتبار کریں گے اصل میں پہلے اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا اب وہ لوگوں نے اختلاف شروع کیا ورنہ پہلے ہر انسان اپنے اپنے ہاں کا چاند دیرتا تھا اور اپنے چاند کے اعتبار سے روبہ رکھتا تھا روبہ افتار کرتا تھا شب قدر مناتا تھا اور عید مناتا تھا آج جب دنیا الکرانک آلات کے دریئے بہت زیادہ عام ہو گئی آج ممکن ہے کوئی چیز یہاں ہو تو یہاں تو دس منٹ کے بعد پتا چلے لیکن یہاں کے علاوہ دوسری دنیا دنیا کے دوسری علاقوں ہو سکتا ہے کہ دو ہی منٹ میں پتا چلے ایسے ہوتا ہے تو آج ایک بڑا مسئلہ ہو گیا کیا ان تمام آلات اید درقی کی دنیا میں ایسا ہی کرنا پڑے گا کہ اگر مکہ میں چاند ہو گیا تو ہر جگی یہاں جو لیلت القدر ہو گی ہر جگی ہوگی کیا لگتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء کی ایک جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ مکہ میں چاند ہو گیا بس وہی پوری دنیا کا سمجھا جائے گا کہیں چاند ہوا ہو یا نہ ہوا یہ ہے ایک راہ ہے تو لیلت القدر جس دن یہاں ہوگی وہی پوری دنیا منانے پڑے گی ایک قول تو یہی ہے لیکن محققین اور کبار علماء جو ہیں ان میں سے تقریبا سب کا یہی اتفاق ہے کہ نہیں ہر ہر علاقے میں اپنے اپنے چاند کا اعتبار گرگا جس ملک میں جس علاقے میں چاند ہوا ہے وہ اپنے اسی چاند کے اعتبار سے چاند کے اعتبار سے اپنا روضہ رکھیں گے عید منائیں گے شبِ قدر ہوگی عرفے کا روضہ رکھیں گے یہاں اب چاہے تاریخوں میں فرق آئے یا تاریخوں میں اتفاق ہو صرف مکہ کی کا چاند مکہ کی رویت چاند یہ کافی نہیں ہے یہ ان کے لئے ہوگی دور دراز کے علاقے جہاں سے اختلاف مطلع ہو جاتا ہے سورج کے گروہ مطلوع ہونے میں فرق آ جاتا ہے وہاں کی لوگ اپنے اپنے ملک کا خیال رکھیں گے اس لئے قولِ راجح یہی ہے کہ ہر علاقے لوگ کے لوگ اپنے چاند کا اعتبار کرنے دیکھیں کوئی چیز جو ہے دنیا میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی اتنا یاد سمجھتے بس کہتے نہیں خبر مل گئی خبر تو مل گئی مثال کے طور پر آج اگر حرمین کو لے لیا جائے تو جس وقت حرمین میں ترابی کی نماز ہوئی رہتی ہوتی رہتی یا عیشہ کی نماز پڑھی جا رہی ہے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں عیشہ کا وقت ہو چکا ہے دھائی گھنٹے کا فرق تقریباً چلیں ہندوستان سے حرمین دھائی گھنٹہ پہلے وہاں انسان سورج گروب ہو گیا اب سورج گروب ہو گیا مکہ میں تو گروب نہیں ہوئے دھائی گھنٹے کے بعد ابھی انتظار کریں کہ نہیں بھئی مکہ کے اعتبار ہو گیا تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ ہاں ہم دھائی گھنٹے ہو جانے کے بعد دھائی گھنٹے کے ہم روضہ افتار کریں ڈیڑھ گھنٹے کا اور بہت فرق لے پھر دنیا میں بہت دینا کہ پورے رات اور دن کا ہے ممکن ہے سعودیہ میں دن ہو امریکہ میں کیا ہوگا اس وقت رات تو ان کی لیلت القدر کب ہوگی بلکل ناممکنات میں یہ جو ایک سائنس اور فلسفہ لوگ کہتے نہیں اس سے امت میں اتفاق ہوگا یہ سب بیکار سی باتیں ہیں جب ایک لا الہ الا سارے مسلمانوں نے کلمہ پڑھا جب ایک مسلمان نہیں ہو سکے تو عید اور رمضان مرانے تے متحد ہو جائے یہ ان کی خوپڑی بھارا ہوا ایک اللہ پر ایمان ایک قرآن کو تسلیم کرنے کے بعد متحد نہیں ہو سکے تو رمضان میں کون سے اتنی برکت ہے کہ ایک دن عید منانے سے سارے دنیا مسلمان متفق ہو جائے گے یہ دل کو بہلانے کے لئے ظالی بھی خیال اچھا ہے سمجھ گئے اس لئے قول آسٹریلیا میں کون وقت ہو گا اور امریکہ میں کون سا وقت ہو گا ہس آپ لگا کے بتائیں آپ مکہ میں اگر آپ سب قدر منا رہے ہیں تو امریکہ میں اس وقت کون سا ٹائم ہو گا اور آسٹریلیا میں کون سا ٹائم ہو گا اگر آپ امریکہ میں دن ہے مثال کہتا دن میں تو لہر تل خدر نہیں ہوگی رات کو لہر اور اگر رات کو مرا لیں تو اس کا مطلب ایک رات آپ سے پہلے منا لیا آپ کے ہاں ہوا ہی نہیں تو اسی لیے یہ بلکل ناممکنات میں سہے اور میں یہ کہتا ہوں آپ ایک چیز ذہن میں رکھتے ہیں بس یہاں چاند ہو گیا ساری شہابی کرام دنیا میں سب سے دادہ دین اسلام سے جاننے والے تھے لیکن شام میں چاند ہوا مدینہ والے نے کہا نہیں ان کا حساب ہمارے ہاں نہیں چلے گا یہ تو صحیح مسلم کے حدیث ہے بس اتنا ہے کہ آپ کی طرح سائن صدا نہیں آپ کے اہل مدینہ نے کہا ان کے چاند کا اعتبار ہمارے ہاں نہیں ہمارے ہاں چاند نہیں ہوا تھا اس لئے ہم اپنا حساب رکھیں گے تو صحابی کرام کے دمانے میں آپ ذرا بتائیں مدینہ میں جو شب قدر تھی اور وہاں شب قدر میں کیا کیا لوگوں نے تو ایسا تو نہیں اللہ رب العالمین شرب مکہ والوں کو شب قدر دے اور پوری دنیا والوں کو نہ دے ہمیں یاد ہے ہندوستان کے مشہور شہر بنگلور میں ہم بیٹھے ہوئے کہ اس پر ایک مسئلہ آیا کہ بھئی جب ایک ہی رات ہے تو عرب کے لوگ پائیں گے ہم ہندوستان کے لوگ کیا پائیں گے ایک صاحب کھڑے ہوئے بڑی پیاری بات کہی اور اس کا موبن کر دیا کہا کہ سواب کون دینے والا ہے سعودی گورنمنٹ انڈیا گورنمنٹ پاکستان یوروگ گورنمنٹ امریکہ یا چین اور جاپان دینے والا ہے کہا سواب تو اللہ دے گا تو کہا جب اللہ کو دینا ہے تو اللہ کی مردی جیسے چاہے ہوتے تم کیوں ٹلڑنے کی کیا حد ہوئے تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو سواب تو اللہ کو دینا ہے تو میرے بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ آخر صحاب اکرام کے دمانے میں ایسا ہوا نبی علیہ صلی اللہ صلی اللہ اتنی پیشین گوئیاں کی کوئی ایک آخر ایسا مسئلہ اس دمانے میں کیوں نہیں اٹھا اسی لئے ہمارے کبار علماء ان کے اقوال میں نے رجوع کیا ان کی تحقیق دیکھی وہ یہ کہ رات ایک ہی ہوتی ہے رات ایک ہی ہوتی ستائیسویں شب مثلا ستائیسویں اگر ستائیسویں شب لیلت القدر ہے تو یہی رات یہی رات جو چلی ہے وہ کسی جگہ دس گھنٹہ پہلے پہلے پہنچی کسی کہاں پانچ گھنٹہ پہلے پہلے پہنچی کسی کہاں ایک آخر سورج چاند چل رہا ہے ہر جگہ گروب الگ الگ وقت میں ہوتا ہے تو تاریخیں بھی وہاں یہی رات ہوتی ہیں جو چلتے ہی ہوئے وہاں اس رات اتنے ٹائم پہنچی گئے اس کی مثال یہ ہے کہا جاتا ہے ایک ٹرین چلی ہے ٹرین وہی ہوگی لیکن ہر اسٹیشن پر پہنچنے کا وقت اس کا الگ الگ ہوتا ہے ستائیسویں شب ایک ہی ہوتی ہے لیکن ہر جگہ سورج گروب جیسے ہوتا ہے اسی حساب سے وہ اپنے اپنے علاقے میں وہی ایک رات پہنچتی جاتی ہے اس لیے اس میں کوئی شکال کی نہیں ہے چاہے عرفات کا روضہ ہو یا شب قدر ہو جب نبی علیہ السلام تم اپنا چاند دے کر روضہ رکھو چاند دے کر روضہ افطار کر اپنے چاند کو دے کر تو ہر ہر علاقے ہمیشہ سے کبار علماء کا فتوہ رہا اور آج یہی فتوہ ہے کہ اگر وہاں چاند ہوتا ہے سورج گروب ہوتا ہے تو ہر علاقے لوگ اپنے اپنے چاند کا اعتبار کریں گے اور اسی میں اللہ خیر و برکت دے گا اب رہی بات ایک رات ہو گئی تو دوسری رات کو کیسے ہوگی تو رات وہی ہے ٹائمنگ کے فرق سے وہی رات چلتی ہوئی آ رہی ہے آج سورج یہاں گروب رات ہو گئی لیکن شورج وہاں سے چلا ہوا ہے اور ابھی فلا جگہ پہنچا نہیں اس لئے فلا جگہ گروب نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بہتر رات ہے جو محققین کی علماء کی اور اہل علم کا جو زیادہ خیال ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے ملک اپنے علاقے کی رویت اپنے خطے کا تائم کی خیال کریں گے یہی کبار علماء کا فتوہ ہے ہم نے اس پر مراجع بھی کیا سوچا کہ ہماری سمجھ میں کچھ فرق ہو ان سے تو ہم نے وہی پایا جو ہم نے آپ حضرت کے سامنے رکھا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی اچھی توقع رکھیں اور نبتہ ضرور رکھیں دن تو ہی ہوتا ہے تاریخ ہی ہوتی ہے بس صورت کے گروہ ہونے کی وجہ سے رات چلی ہے رات وہی ہے لیکن ستہائیس دنی شب آگے پہنچنے کی ہو سکتا بارہ گھنتے کی بار میں نے جو مشال دی ہمارے لئے کافی ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی تو کی مجھتے فرمائے اور چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر امت میں اختلاف سے محبوب رہا سمجھنے